الحمد للہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فی اللہم صلی و سلیم علی نبینا محمد باب من یجرح فی سبیل اللہ عز و جل یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو اللہ کے رستے میں زخمی کر دیا جائے امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کی عبداللہ بن یوسف نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے ابو الزینات سے وہ عارض سے وہ ابو حریر رضی اللہ عنہ سے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بشک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہی لا یقلم احد فی سبیل اللہ اس ذات کی قسم میری جان جس کے ہاتھ میں ہے نہیں زخمی کیا جاتا کوئی بھی ایک اللہ کے رستے میں واللہ اعلم بمن یقلم فی سبیلی اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کے رستے میں زخمی کیا کون جاتا ہے الا جا ایوم القیامتی مگر یہ شخص قیامت کے دن آئے گا واللون لون الدمی رنگ تو خون کا رنگ ہوگا والریح ریح المسکی اور جو خوشبو ہوگی وہ قسطوری کی خوشبو ہوگی اس حدیث میں اللہ کے رستے میں زخمی کیے جانے والے شخص کے بارے میں ذکر ہے آپ نے قسم کھا کے کہا کہ جو اللہ کے رستے میں زخمی کر دیا جائے اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کے رستے میں زخمی ہوتا کون ہے اس میں اشارہ اخلاص کی طرف ہے بظاہر ایک بندہ ہمیں تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ یہ دین کی سر بلندی کے لیے کوشہ ہے یہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے لیکن حقیقت تو اللہ جانتا ہے کہ وہ دین کی سر بلندی کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے کیونکہ بعض دفعہ ایک بندہ جاتا ہے اس کی نیت اللہ کے دین کی سر بلندی نہیں اپنی ملازمت اور اپنی نوکری ہوتی ہے کہ میری نوکری ہے میرا کام ہے لڑائی کرنا پھر کوئی بندہ جاتا ہے اپنی قوم قبیلے کی خاطر کوئی بندہ جاتا ہے بہادری کی خاطر کہ میرے بھی کل کو جو ہے وہ اشتہار لگیں گے فلیکس لگیں گے لوگ میری شہادت پر بینر علیزہ کریں گے الغرض اللہ کی رضا کے لیے کوئی کچھ بھی نیت لے کر جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فی سبیر اللہ میں نہیں ہے اللہ کے رستے میں زخمی ہونے والا وہی شخص ہے جس کی نیت میں اخلاص ہے اور اللہ کے دین کی بلندی کے لیے وہ لڑتے لڑتے زخمی کیا گیا فساد نہ ہو ذاتی اناد و دشمنی اور لڑائی نہ ہو دنیاوی مفاد نہ ہو صرف اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اب وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم شہید کا لفظ بول دیتے ہیں شہید کا لفظ تو ہم جس کو چاہیں دے دیں یہ فلا فلا جو ہے وہ شہید فلان شہید فلان شہید یہ تو لفظ شہید کی بھی توہین ہے شہید تو شہید مارکہ کے بارے میں بھی اگر شہید کہا دے تو اس کے لیے اہل علم احتیاطاً انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں استثناء استعمال کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ شہید ہے لیکن جن کی جندگی دین پر نہیں گزری ہوتی جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہوتا ہم انہیں بھی شہید کہتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہے جو بدعات کرتے ہوئے بے دینی کی زنگی گزار جائے ہم اسے بھی شہید کیا دیتے ہیں کہ نہیں شہید ہے وہ تو اللہ جانتا ہے کہ اس کے رستے میں زخمی کیا کو ہون جاتا ہے اس میں اشارہ اخلاص کی طرف ہے اور فی سبیل اللہ کا لفظ عام ہے اصل تو یہ جہاد کے لیے ہے لیکن جہاد کے علاوہ کہ بندہ کسی اللہ کے دین کے لیے دعوت دینے کے لیے نکلا کوئی علم سکھانے نکلا علم سیکھنے لکھنا مقصود اس کا اللہ کی رضا تھی اور اللہ کے دین کی دعوت دینا اور اس کو پھیلانا مقصد تھا اس رستے میں اس سے کوئی تکلیف آ جائے وہ اس زخم سے مارا جائے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ فی سبیل اللہ ہے آپ نے فرمایا یہ شخص کا عزاز یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن جب آئے گا اس کے اس زخم سے بہتا ہوا خون تو خون کے رنگ کا ہوگا رنگ وہی ہوگا لیکن اس سے جو خوشبو ہوگی وہ کسطوری کی ہوگی اب ہمیں کیا پتہ کسطوری کیا ہوتی ہے نہ ہم نے استعمال کی نہ اصل کسطوری دیکھی یہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ذکر کر رہا ہے یہ حقیقت بات ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا میں اس کی مثل کوئی چیز نہیں کسطوری اس جیسی خوشبو ہوگی تو یہ اللہ کے رسے میں زخمی کیے جانے والے شخص کے لیے یہ عزاز ہے اگر وہ اسی زخم کے اندر شہید بھی ہو جائے فوت بھی ہو جائے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ اس حدیث کا مستحق بنائے باب قول اللہ عز و جل یہ باب ہے اللہ عز و جل کے فرمان کے بارے میں قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَئِنَ آپ کہہ دو تم ہمارے بارے میں نہیں انتظار کرتے مگر دو اچھائیوں میں سے ایک کا وَالْحَرْبُ سِجَعَالٌ اور جنگ تو ایک ڈول ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یحیہ بن بکیر نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لائف نے وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا یونس نے ابن شہاب سے وہ بیدلہ بن عبداللہ سے کہ بے شک عبداللہ بن عباس نے اسے خبر دی کہ بے شک ابو صفیان بن حرب نے اسے خبر دی اَنَّا حِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكُ حِرَقْل نے کہا تھا ابو صفیان سے کہ میں نے تو اسے پوچھا ہے قیفة قَانَ قِتَالُكُمْ اِيَّاهُ تمہاری اسے لڑائی کیسی رہی فَزَعَمْتَ أَنَّ الْحَرْبَ سِجَعْلٌ وَدُوَل تو نے یہ گمان کیا ہے کہ لڑائی جو ہے وہ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول رہی ہے باری باری رہی ہے فَقَدَالِكَ الرَّسُولُ تُبْتَلَا ثُمَّ تَقُونَ لَهُمْ الْعَاقِبَةِ رسول ایسے ہی ازمائے جاتے ہیں پھر انجام بالاخر انہی کا ہوتا ہے یعنی فتح انہی کی ہوتی ہے اس حیث مبارکہ سے اللہ کے رستے میں جانے والے کا ایک اور عزاز ہے کہ وہ دو قسم کی خیروں میں سے ایک خیر کو ضرور پاتا ہے یا تو وہ شہید ہوگا شہید ہوا تو اس کے لیے وہ عزازات جو شہید کے لیے ہیں یا وہ بچ کے آئے گا اگر بچ کے آیا تو مالِ غنیمت اور غازی بن کے اور عزر لے کر لوٹا یعنی اللہ کے رستے میں جانے والا کسی بھی طرح ان دو خیروں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہو سکتا یا تو شہید اور عجر تو یا مالِ غنیمت اور عجر اور غازی تو کافروں کو کہا جا رہا ہے تم ہمارے لیے انتظار کرتے ہو یہ مر جائیں یہ زخمی ہو جائیں یہ قیدی ہو جائیں بھئی ہم جس حالت میں بھی ہوں ان میں سے کسی ایک کا تو تم انتظار کرتے تو بہرحال اہد الحسنیین سے مراد یا فتح یا شہادت تو جس کا بھی انتظار کرتے ہو ہمارے لیے وہ بہتری ہے مسئیبت تو تمہارے لیے کہ تم مر گئے تو تمہاری زندگی ختم ہم جب مر گئے تو ہماری اگلی زندگی شروع جو ہمارے لیے دنیا کی زندگی سے کروڑھا درجہ بہتر ہے اور حدیث یہ ذکر کی کہ وہ ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں گئے تھے تو ہرقل سے گفتگو ہوئی اس لمبی گفتگو کے اندر ایک بات یہ تھی اس ہرقل نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری اس نبی سے لڑائی کیسی ہے ابو سفیان نے کہا لڑائی ڈول تھی ڈول کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح کونے کے اندر لٹکایا ہوا پرانے وقتوں میں چمڑے کا ایک ڈول ہوتا تھا نا وہ ڈول کبھی کوئی پکڑ لیتا ہے کبھی کوئی پکڑ لیتا ہے جو پکڑتا ہے وہ پانی نکالتا ہے پھر دوسرے کو دیتا ہے پھر دوسرا باری باری پانی نکالتے ہیں الحرب و سجال ان کا معنی یہ ہے کہ لڑائی ڈول کی طرح ہے کبھی وہ جیتتا رہا ہے کبھی ہم جیتتے رہے ہیں یہ ابو صفیان نے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ بدر وہ جیتا روحت کے اندر کچھ غلبہ بظاہر ہمارا رہا تو اس چیز کے طرف وہ اس نے اشارہ کیا لیکن ہرکل نے یہ بات سن کے کہا کہ پہلے رسول بھی جو آتے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ان کی قوموں کی جنگیں ہوئیں ان کی کیفیت بھی ایسی ہی رہی ہے جیسی تو بتا رہا ہے بلاخر پھر جیتتے نبی ہی رہے ہیں آخری فتح انہی کو ملتی رہی ہے تو ٹھیک ہے تمہاری اور اس کی لڑائی جنگ لول کی مثل رہی ہے لیکن اچھا انجام اینڈ پہ پھر اسی کا ہوگا فتح اسی کو ملے گا چنانچہ ایسے ہی ہوا تو یہاں سے اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دو اچھائیاں شہید کو ان میں سے ایک ضرور مل کے رہے گی ایک اچھائی یا تو شہادت تو دوسری اچھائی یا پھر اس کے لیے مالے گنیمت اور عجر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرے مالک ہمیں بھی تو اپنے رستے میں مقبول شہادت عطا فرما اور ان خیر والی چیزوں سے ہمیں بھی سرفراز کر اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حدیث سمبر اٹھائیس سو تین اور چار موسیقی موسیقی موسیقی